ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے چینل سوسل سیویل سائٹ میں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں دیز بائی تیز کے بہت ہی اچھے ہاؤس پلان کے بارے میں جس کے اندر ہے ایک بہت بڑا حال دو بیڈروم ایک کچن دکان اور جینا تو دوستو ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے دوستو یہ ہے ہمارا آج کا ہاؤس پلان بہت بہترین ہاؤس پلان ہے دوستو اگر آپ بھی ہاؤس بنوان چاہتے ہیں تو اس پلان کو ضرور دیکھیں دوستو یہ ہمارا ہے بیز بائی تیز کا یہ ہاؤس پلان ہے ایسے میں بیس فٹ ایسے میں تیز فٹ یہ ہاؤس پلان ہے دوستو شروع کرتے ہیں ایسے اپنے حال سے تو دوستو یہاں پہ ہمارا منٹ راستہ ہے اگر 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 اگ ڈور یا کونسا بھی ڈور ایک رکھ سکتے ہیں یا تین فیٹ چار فیٹ یا پانچ فیٹ کا بھی ایک ڈور یہاں پہ رکھ سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں اور دوستو یہی سے اسی حال سے ہم نے جینا کنے ہیں جینا یہاں سے صرف ہوا ہے تو یہاں سے جینا چڑھ کر سامنے گیا ہے سامنے یہاں پہ توڑیے جائے گی ہم اسے توڑی بولتے ہیں کہ یہاں پہ اسے چھت جائے بولتے ہیں نا یہ ہماری تین فیٹ کی یا چار فیٹ کی یہاں پہ باہر چھت آئے گا تو حال میں سے ہم چڑھیں گے تو یہاں سے جینا چڑھتے ہوئے اور توڑی پہ جائیں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اپنا کوئی بھی روم خراب نہیں ہوگا جینے کے وجہ سے تو آپ کو اوپر کی فیلور جو رہے گا فرشٹ فیلور میں دکھت نہیں آئی گی دوستو آگے دکھتے ہیں تو اسے حال سیٹیج ہمارا ہے کچن ہے تو دوستو کچن بھی کافی بڑا ہے دس فیٹ بائی چھے فٹ آٹ انچ کا ہمارا کچن ہے ہے نا دوستو تو یہ بھی کافی بڑا کچن ہے اس میں آپ پلیٹ فارم یہاں سے ایل میں بنا سکتے ہیں ہے نا دوستو تو یہاں سے یہاں پہ یہاں سے یہاں پہ آپ کا پلیٹ فارم بن جائے گا یہاں پہ آپ کا واس ویسنگ جائے گا اور یہاں پہ گیٹ کے سائٹ میں دور کے سائٹ میں فریز وغیرہ بھی رکھا جائے گا اور چاہو یہاں پہ بھی فریز وغیرہ رکھا جائے گا علماری چاہو علماری بن سکتے ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہیں نا دوستو دوستو پھر آگے چلتے ہیں تو یہ ہمارا اسی حال سے اٹیج ہمارا لیٹ بات آ گیا تو دوستو یہ لیٹ بات بھی کافی بڑا ہے تین فٹ بائی دس فٹ کا ہمارا یہ کم مینڈ میں لیٹ بات ہے نا دوستو تو کافی بڑا یہ لیٹ بات ہے حال سے اٹیج ہے یہ بھی ہے نا دوستو اس کے بعد دوستو آگے چلتے ہیں تو یہ ہمارا ایک دس بائی دس کا بیڈ روم ہو گیا ہے نا دوستو دس بائی دس کا یہ ہمارا ایک بیڈ روم ہو گیا ہے نا دوستو اور دوستو اگر آس پاس بھی آپ کی جگہ ہے ایک کھلہ ہوا ہے تو اس میں بھی ایک وینڈو یہاں پہ لگا سکتے ہیں ایک وینڈو یہاں پہ لگا سکتے ہیں ایک وینڈو یہ کچھن سے بھی لگا سکتے ہیں اور دوستو حال سے اٹیج کچھن سے بھی وینڈو لگا سکتے ہیں نیکس جلتے ہیں دوستو تو یہ ہمارا دوسرا بیڈ روم یہ ہو گیا اس میں بھی آپ ایک وینڈو لگا سکتے ہیں اور دوستو یہ بھی کافی بڑا بیڈ روم ہے دس بائی دس کا یہ ایک ہمارا بیڈ روم ہے ہے نا دوستو یہ بھی ہال سے اٹیج ہے ہال میں سے اس کا ڈور رکھا گیا ہے اور دوستو ہال سے اٹیج ایک وینڈو بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ تو ہاؤس کا لک اور بھی کافی پہترین ہو جائے گا کافی خوبصورت لگنے لگے گا آگے چلتے ہیں دوستو تو ایک ہماری یہ دس بائی دس کی ایک دکان لی ہیں ہم نے ہم نے اسے دکان میں کنورٹ کیے ہیں یہاں پہ اس کا سٹر لگ جائے گا یہاں دوستو یہ ہمارا دس بائی دس کا ایک دکان ہے اور دوستو اگر اسے چاہو آپ کو دکان نہیں رکھنا ہے تو ایک بیڈ روم بھی بن سکتا ہے اس میں یہاں پہ ایک دور لگ جائے گا یہاں پہ ایک وینڈو آ جائے گا تو ہال سے اٹیج یہ بھی ہمارا ایک بیڈ روم بن سکتا ہے گیشٹ روم وغیرہ بن سکتا ہے تو دوستو کیسے لگی یہ ویڈیو آپ کمنٹ ووکس میں ہمیں جرور بتائیں ہے نا دوستو تو دوستو آج کیلئے بس اتنا ہی ملتے ہیں فیل نیش ویڈیو میں جب تک کیلئے نمسکر